مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے پی ٹی آئے کے چیئرمن امران خان نے اسی پر یقین کرتے ہوئے ایک بڑا اعلان کر دیا اور ایک بار پھر الیکشن مہم شروع کرنے کے لیے ریلی نکالنے اور قیادت کرنے کا اعلان کر دیا لیکن دراصل یہ کچھ لوگوں کے لیے اب آخری موقع ہوگا امران خان نے اپنے ورکر سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دو بجے اتوار کے روز لاہور سے الیکشن کی مہم کو لیڈ کروں گا کارکنان سے کہتا ہوں تیاری کر لیں کل ہم ان کو بتائیں گے کہ قوم کھڑی کیسے ہوتی ہے امران خان نے کہا کہ موجودہ حکمران الیکشن سے بھاگنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے اب اس کچھ نہ کچھ کو ضرور سمجھنے کی ضرورت ہے یہ دھماکہ یا مجھے قتل کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ ان کی منصوبہ بندی مجھے قتل کرنے کی ہی ہے اس سے پہلے سوشل میڈیا پر بہت سی موہینہ آڈیوز بھی لیک ہو چکی ہیں امران خان نے بھی واضح کر دیا ہے کہ مجھے دوبارہ نشانہ بنانے کی پلاننگ کی جا چکی ہے اب وہ بولٹ پروف گاڑی میں جائیں گے تو اس کو نہ تو دھماکے سے نقصان پہنچے گا اور نہ ہی گولی سے البتہ پوری ریلی کے دوران وہ انتظار کر رہے ہوں گے کہ کسی موقع پر امران خان گاڑی سے باہر نکلیں تو انہیں کسی طریقے سے نشانہ بنایا جائے اگر تو اس میں کامیاب ہوئے تو نہ صرف امران خان کو نقصان ہوگا بلکہ الیکشن بھی ملتوی ہو جائیں گے اور اگر وہ اس میں کامیاب نہ ہو پائے تو پھر اس کے بعد دمہ دم مست کلندر ہوگا اور تیس اپریل کو الیکشن ہو کر رہیں گے سابق وزیراعظم امران خان نے کہا کہ انہیں ڈر ہے الیکشن میں عوام کا سمندر نکلے گا یہ چاہتے ہیں امران خان کو قتل کرو یا کسی بھی طریقے سے راستے سے ہٹاؤ باہر بیٹھا مجرم ہمارے ملک کے فیصلے کر رہا ہے لیکن اب میں نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ خون کے آخری قطرے تک ان کا مقابلہ کروں گا اب جسے میرے سامنے آنا ہے آ کر کھڑے ہو جائے اپنے کارکن زل شاہ کی شہادت پر امران خان نے کہا کہ نگران وزیراعظم نے کس کے کہنے پر میرے اوپر قاتلانہ حملے کی جی آئی ٹی ختم کر دی جو لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے تھے وہ اقتدار میں ہیں ان کے ہوتے ہوئے زل شاہ کو کیا ہی انصاف ملے گا کہا کہ ملک میں جنگل کا قانون ہے جو مظلوم ہوتا ہے اسی کے خلاف کیسز بنتے ہیں جب ملک کے سابق وزیراعظم کو انصاف نہیں مل سکتا تو عام آدمی عام کارکن کو انصاف کیسے ملے گا یہ بھی سوال اٹھایا گیا کہ آپ کو تین دن بعد پتا چلا کہ زل شاہ ایک حادثے میں فوت ہوا تو آپ نے اس تمام تر صورتحال کے اگلے ہی روز یعنی نو مارچ کو امران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف قتل کے پرچے کیسے کاٹ دیئے اس سے واضح ہوتا ہے کہ آپ ٹیکنیکل طور پر امران خان کو گرفتار کر کے الیکشن سے راہ فرار اختیار چاہتے ہیں